بھول نہ جانا رکھنا یا تو میرے مرنے کے بعد میری جتا اب پہ رکھ دینا تھوڑی اینی تھوڑی ہے چارج وہی دھمانڈ وہ تو تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ جب تو آسمانوں پر اڑتا پی رہتا تھا نا آج تیرے پر زمین بھلگ گئے راجشور زمین پر رہ کر بھی آسمان میں اڑتا ہے بیر سنگھ جبکہ کچھ ہی گھڑی میں زندگی کی آنکھ مچھولی ختم ہونے والی ہے تو میں نے سوچا تم مجھے دیکھ تو لو مل تو لو ماں جیون کس انتم سفر پر میں کسی کا کرز لے کر میں ہی جانا چاہتا تمہارا ایک کرز ہے مجھ پر تم نے شریر کو جنم دیا آلا پوسا ہمیں مارنے کی بات تو پھر ہندوستان میں شیر بچے ہی کتنے ہیں انہیں تو حکومت بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتی اور پھر تم جیسے گھنڈے کی شکل کی عوقات ہی کیا گھنڈے کی گھنacja موسیقی موسیقی راجکمہ نے مرنے سے پہلے ہی سب کو یہ شکست ہدایت دی تھی کہ ان کے اندیم سنسکار میں فلم انڈسٹری یا میڈیا سے کوئی بھی شامل نہ ہو زندگی ایک ناٹک ہی تو ہے لیکن ان کا ماننا تھا کہ لوگ شمشان یادرہ کو تماشا بنا دیتے ہیں زندگی اور ناٹک میں فرق ہے ناٹک کو جہاں چاہو جب چاہو بدل دو لیکن زندگی کی ناٹک کی جور تو اوپر وازے کے ہاتھ میں ہے اسے ہماری زندگی کا ناٹک پسند نہیں آیا اور اس نے ہم پر پردہ گرا دیا ایک یاد جو میں لائف ٹیم یاد رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مرتے دم تک کا کلائمیکس کر رہے تھے فریارز ہوتل میں وہ ان کا گھر بتایا تھا کھنڈالا اور لاسٹ میں راج صاحب مطلب شمشان یادرہ پورا آپ کو یاد ہو تو سین تھا اس میں گاڑی پوری سجائے ہوئی ہے راج صاحب اس پر لیٹے ہوئے تو میں نیچے تھا ہم لوگ چھوٹ بڑھنی کیا تو میں نے کہا راج صاحب ٹیک کرے نہیں نہیں اوپر آجاؤ تو میں نے پتہ نہیں کیا ہوا میں پھر اوپر گیا تو بولتے کہ یہ خہر میرے کو تم پینا دو اب وہ دیڈ بوڈی ان کی رکھی ہوئی تھی تو میں نے راج صاحب پینا دو جب جاؤں گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ موقع بھی نہیں ملے گا تو میں ایک دن میرے راج صاحب ایسا کیوں بول رہے ہیں وہ نے نہیں چلو پینا دو پھر میں نے خہر پینایا ان کو اور ایسی کپڑا بھی پینا دیا میں نیچے اترا ہم لوگ نے ٹیک کیا میں سوچ میں دو گیا ایسا ڈائلوگ راج صاحب کیوں بولے اور وہ میرے کو ریالیز کب ہوا جب ہم بھرتیو دا تھا کہ میرے کو سٹوڈیو میں شوٹنگ کر رہے تھے امیج جی تھے ڈیمپل جی بھی تھی وہاں میرے کو راج صاحب کے گھر سے فون آیا کہ راج صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم لوگ تو میں نے پوچھا کہ کب انتیم یاترہ کب ہے کب لے جا رہے وہ تینے سب کچھ ہو گیا ہے کسی کو بولایا نہیں ہے انہوں نے بولا تھا جو میرے کلوز فرینڈ ہے جن کے ساتھ اچھے ریلیس انتے ہیں ان کو گھر پہ بولانا بعد میں تو میں نے امیج جی کو بولا میں نے امیج جی ایسا ایسا تو بولتے کہ میں بولا میرے کو گھر پہ جانا پڑے گا تو ہم لوگ نے پیگا بھی گیا اور میرے حض صاحب کے گھر پہ گیا گھر پہ گیا تو فیملی اور تھوڑے بہت کلوز جو ان کے تھے وہی آئے ہوئے تھے تو وہاں میں نے پوچھا تو میرے کو فیل بتا ہے انہوں نے بولا تھا کہ شمسان یاترہ کو فلم لائن میں ایک تمہاسہ بنایا جاتا ہے یہ ایک فیملی افیر ہے اور فیملی افیر فیملی کے ساتھ ہونا چاہی ہے اموشنس کے ساتھ ہونا چاہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بردے کہ شمسان یاترہ نکلتی ہے سارے آرٹیسٹوں کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے جو مر چکا ہے اس کے لئے ہمدردی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیکھنے کے لئے ہوتی ہے اور کومنٹ بھی کرتے ارے دیکھو وہ جا رہا ہے ارے دیکھو وہ جا رہی ہے اور بولے سب کالا چسمہ لگا کے وائٹ کپڑے پین کے آ جاتے ہوتے تو راج صاحب نے بولے نہ بولا تھا کہ میری کوئی شمسان یاترہ نہ مت کرنا اور فیملی کے ساتھ انتیمبیدی کرنا تو وہ کر کے آیا باتے تو میرے کو وہ ریالائز ہوا کھنڈالہ میں میرے کو اس دن بولے تھے کہ جب جاؤں گا تو تم کو یہ موقع نہیں ملے گا آج پہنا دو تو یہ سے گریپ پہلے ایکٹر تھے فلم جگت کے جو انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرا ہونے کے بعد خاص کال لوگوں کو گھر پہ بلایا تھا راج کمار بولیوڈ کے ایک ایسے کلاکاروں میں سے یاد کیے جاتے ہیں جن کے ڈائلوگ ڈیلیوری کا انداز بہت یمدہ تھا اور ان کی روبلی آواز تو آج پہ لوگوں کے ذہن میں بسی ہے راج کمار کا ویقتد کافی شاندار تھا اور ویسے ہی شاندار اور شان شوقت سے وہ جیتے بھی تھے انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ان سے ناراض ہے اور کون خوش وہ بس اپنا کام کرتے گئے راج کمار کی ایک اور خاص بات تھی کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ہی سب کو یہ شخص تے ہدایت دی تھی کہ ان کے انتیم سنسکار میں فلم انڈسٹری یا میڈیا سے کوئی بھی شامل نہ ہو ان کی مشہور فلم تیرنگا کے نردیشک میخول کمار نے اس کے پیچھے کے ایک وجہ بتائی تھی دراصل راج کمار نے ہی میخول کمار کو بتایا تھا کہ ان کے انتیم یادرہ میں کوئی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے ہوا یہ تھا کہ راج کمار میخول کمار کے فلم مرتے دم تک میں اپنی موت کا سین فلم آ رہے تھے ایک انٹرویو میں میخول کمار نے اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی شمشان یادرہ جب نکلی تھی اور انہیں گاڑی میں سلایا گیا میں نے جب ایک فول مالا انہیں اپنے ہاتھوں سے پہنایا تو مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ جانی ابھی پہنا لوہار جب جائیں گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم کب گئے اس سمیں تو میں نے کچھ زیادہ ریاکٹ نہیں کیا لیکن شوٹنگ ختم ہوئی تو رات کو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا میخول کمار نے آگے بتایا کہ راج کمار نے تب کہا تھا کہ جانی تم کو مالوم نہیں ہماری شمشان یادرہ کو لوگ تماشا بنا لیتے ہیں اچھے اچھے سفید کپڑے پہن کر آئیں گے لوگ پھر میڈیا والے اتنے آتے ہیں ایک مرے ہوئے آدمی کو رسپیکٹ دینے کی بچائے اسے ایک مزاق تماشا بنا دیا جاتا ہے میری شمشان یادرہ میرا پاریوار ایک ماملہ ہے اس میں میرے پاریوار کے سوا کوئی نہیں ہوگا میخول کمار نے بتایا کہ موت کے بعد راج کمار نے اپنی بات ثابت بھی کی ان کی کوئی شمشان یادرہ نہیں نکلی تھی اور آج بھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کا انتمند سنسکار کیسے اور کہاں ہوا تین جولائی انیس سو چھیانوے کو انہتر سال کی عمر میں گھلے کے کینسر کے چلتے راج کمار کا نیدھن ہو گیا راج کمار کو آج بھی بولیوڈ کے سب سے بڑے سپسٹار میں گنا چاہتا ہے یوں تو بولیوڈ میں کئی ایسے ایکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے بولیوڈ پر راج کیا اور آج بھی کر رہے ہیں لیکن ایک ایکٹر ایسے بھی تھے جنہوں نے ہندی سینیما کی ریاست کو سمبھالا اور اسے نئی اچائیاں دی یہ ایکٹر تھے راج کمار جن کی دمدار آواز اور زبردستر ڈائیلوگ ڈیلیوری کے لوگ آج بھی کائل ہیں لیکن یہ بیڑمنا ہی ہے جس دمدار آواز کے لوگ کائل تھے اس آواز کو کینسر ہی لے ڈوبا